اے منوشی بابا کے دربار میں آؤ تو گھنٹی بجا کے آؤ بولیو سری صدگرو مہاراج کی جائے سری صدگرو مہاراج کی جائے تھنڈا تک ہو زیادہ ہے نہیں پھر بھی لوگوں کو آب آج نہیں نکل دی ہے لیکن صدگرو مہاراج کی جائے جائے کار میں لوگوں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے گرو کے نام کیا ہے گرو کے نام امرت ہے امرت ہے گرو نام جگت میں چھوڑ جگت کی آسا کیا گرو نام نہیں تو جینا کیا گرو نام نہیں تو جینا کیا امرت ہے گرو نام جگت میں چھوڑ بھی سے بھی سے پینا کیا گرو نام نہیں تو جینا کیا کل صدا اپنے سنگ ڈال ہے نہ جانے کب سیڑھی چہرے بولے گرو کے نام میں جگت میں چھوڑ 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 گرو نام نہیں تو جینا کیا کال صدا اپنے سنگ ڈالے نہ جانے کب سیڑ چھوڑ بولے گرو کے نام جب وہ نسب آسر اس میں برس مہینہ کیا برس اور مہینہ آپ کو وقتی کرنے کے لئے موقع نہیں ملے گا اس لئے صدگرو مہارات کے دونی ججاکار جوڑوں سے کرنا چاہئے امرت ہے بولیے صدگرو بھگوان کی جائے سری صدگرو بھگوان کی جائے دے یم صدا پری بھا 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 گنا مہیشت دوہاں تیرے تھا سپاداں سیو بھرین چے نو تاں سرانیاں بھرٹیار تیہن پرنت پال بھا 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 دی پوتاں بندے مہا پورستے چرنار بھنم سرانیاں کنکر میں بھراجمان جی مہاراں سوامی ست پرکان جی مہاراں جی مہاراں کی جرن میں کوٹی کوٹی نمان جی مہاراں جی مہاراں جی مہاراں مہاراں تو اب ہم لوگ سن رہے تھے بھاکتی کے سمندھ میں بھاکتی کے بشے میں بھاکتی کس کو کرنا چاہیے تکیول مانا ماتر کو ہی بھاکتی کرنے کی ادھیکاری ہے مانا کیول کر شکتہ بھاکتی عیسور کے بھاکتی جیان یوگ یوگتی عیسور کے بھاکتی کرنے کیلئے مانا ماتر کو ادھیکاری ہے جاؤں پر لوگ یہاں سکھ چاہوں سنی مم بچن ہڑ دے دڑے گاؤں سُلَب سُخَد مارا گیا بھائی بھاکتی مور پران سرتی گائی بھاکتی کرنے کیلئے بھاکتی مور پران سرتیوں نے گائی ہے جو پر لوگ میں اب سکھ پانا چاہتے ہیں سانتی پانا چاہتے ہیں اکھنڈ سکھ پانا چاہتے ہیں نِت سکھ پانا چاہتے ہیں آنند پہنا چاہتے ہیں اور آپ نے اکھنڈ ستھا کو سکھ پنا چاہتے ہیں جو سکھ کبھی آپ سے الگ نہیں ہو جو سکھ آپ سے کبھی دور نہیں ہو جکسوس سے آپ کبھی دور نہیں ہو ایسے نت سکھ نت آنند ایسے پرمانند کو چاہتے ہیں اور ایسے نت سکھ کو پانے کے لیے تو بولے کہ بھاکتی کرنے آپ کو جروری ہے جتنے منہستان بھاری ہے پربو بھاکتی کر سکتے سبھی سدگلو مراج کہتے ہیں جی quintی مانا کر سکتے ہیں تو بھاکتی کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے بھاکتی کرنے کے لیے آپ کو پرانوں نے کہا سانسکروں نے کہا نہ دوجتوم برامان کا سریڑ بھی نہیں چاہیے یا برامان جی کہتا ہے یا پرلاغ بھی کہتا ہے نہ دوجتوم نہ کہ برامان کا سریڑ جForی نہیں ہے اور بڑے نارشتوم ریسی بھی آپ یادی ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے تب بھی بھکتی سے آپ دور ہوں گے کوئی بھکتی نہیں ہے تو بولے نارشتوم نادیویتوم دیوتا کا سریر بھی آپ کو مل جاتا ہے تب بھی آپ بھکتی نہیں کر سکتے ہیں بھکتی کون کر سکتے ہیں تو بولے مانب ماتر ہی بھکتی کر سکتے ہیں اور دیوتا بھی ہو کر کے بھکتی آپ نہیں کر سکتے ہیں دیوتاں کو بھکتی کرنے کے ایسے سکشم دیوتاں نہیں ہے دیو یونی پرابت ہو برامہ جی کہتے ہیں بارہ گنوں سے یکت یدی برامن یدی کیوں نے ہے بارہ گنوں سے یکت برامن کیوں نے ہے یدی بھکتی سہین ہے گروہ سوہ بہین ہے تو بھلے جو اپنا خود کو جو پابن نے کیا پبیتر نہیں ہوا ہے وہ دوسروں کو کیا پبیتر کرے گا وہ پبیتر نہیں ہو سکتا ہے پرلاہ جی کہنے کہا جو بھلے بھکتی کر سکتے ہیں بھلے کی آپ کا سریر مانک کا سریر مل کر کے چندال کا سریر کیوں نے مل جائے یدی وہ بھکتی کرتے ہیں تو وہ مہان ہے برامن کا سریر مل جانے کے بعد وہ مہان نہیں ہو سکتا ہے دیوتاں کے سریر پاں کا مہان نہیں ہو سکتا ہے رشی کا سریر پاں کر کے تت کو پرات کر کے آپ مہان نہیں ہو سکتے ہیں بھکتی نہیں کر سکتے آپ کیسے بھکتی جو بھکتی میرا بھائی نے کی جو بھکتی سبری بھائی نے کیے اور ایسے بھکتی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا نا گروہ جیان یکتی آپ کو سے گروہ بھکتی کرنے کے یکتی سکھنا پڑے گا کئی سے بھکتی بھلے ہجار برسوں تک ایک پیر پہ کھڑا ہو کر کے بھکتی آپ نہیں کر سکتے ہیں ریسی مونی تھے اور برامن بھی تھے کہاں پر جب سبری کے بھلے ایک ہجار برس بیٹ گیا تھا جو پہر پہ کھڑے ہو کر کے ایک بار دین میں پانی پیتا تھا بھلے رام میرے گھر میں آئیں گے میرے کٹیاں میں آئیں گے رام نہیں آیا بھلے کئی ہجار برس بیٹ گیا ایک ٹیم ایک گلاس دودھ پی کر تھا لیکن اس کو بھی گھر رام ان کے کٹیاں میں رام نہیں گیا اور رام بھلے کی ایک ٹیم پھیلہار کرتے ہیں بھلے لاکھ برس بیٹ گیا پھر بھی ان کے کٹیاں میں رام نہیں گیا لیکن بھرکان بھلے ایک لاکھ بڑس تک ہوا پی کر کے رسی لوگ رہتے تھے لیکن اس بن میں لیکن پھر بھی رام ان کے کٹیا کے اندر میں نہیں گیا لیکن رام کہاں پوچھتے ہیں یہ سبری کے کٹیا کہاں ہے سبری ماں کہاں رہتی ہے کیونکہ نو پرکار کے بھکتی سسجد تھی پرمارکت تھی وہ رنگیں ہوئے تھی وہ سجے ہوئے تھی سریر تو ان کا جانتے آپ ان کا رنگ روپ پیسا تھا لیکن بھگوان وہاں پر پہنچتے ہیں نو پرکار کے بھکتی کو اپدیش دینے کے لیے جن کے اندر میں نو پرکار کے بھکتی ہے لاکھوں برسوں تک رسی کے پاس میں برامن کے پاس میں بھگوان رام کٹیا تک منے گیا ان کے جل نے پیا اور سبری ماں کے جوٹھن بہر جا کا کھان کھاتے ہیں بسیس لوگ باوال لوگ سنائیں گے بھکتی کون کر سکتے ہیں برامن جی اس سریر میں آیا اپنے سریر کو دھارن کر لے کے لیکن برامن جی کو تو بھکتی بھگوان نے پردان نہیں کیا اندر آئے اندر کو بھی پردان نہیں کیا تو بھلے یہ سب آنکھ کر کہ بھکتی تکر ہی نہیں سکتے ہیں بھلے ہمیں مانہ بنا دیجئے بھلے مانہ بننے کے لیکن نہیں ہے بھلے بھکتوں کا چرن دھول اُڑ کر کے پڑ جائے بھلے تبھی بھگوانک precisely سے بات بھی نہیں گیا بھلے تم ان کے یوگ نہیں ہیں بھکتی کرنے کے لئے آپ امتر کے یوگتی سکنا پڑے گا جیسے دنیا سے آپ بات کرتے ہیں کہ ٹیلی فون کی جررت ہوتی ہے اور اس ور سے بات کرنے کے لیے کیا آپ کی ماؤن کی جررت ہوتی ہے ایسے ماؤن کے یکتی کون بتا جے گا جو سبری مطنگ مونی نے سبری کو بتایا اور ہمارے برطمان آچاری ابھی ہے ان سے اس گیان یوگی اٹھتی کا سکھ سکتے ہیں بھکتی کر سکتے ہیں تو بھلے ٹیلی فون سے بات دنیا کی بات کرنے ٹیلی فون کی جررت ہوتی ہے وہ اس ور سے بات کرنے کے لیے ماؤن کی جررت ہوتی ہے وہ اجیان یوگ یکتی آپ کی ماؤن کے یکتی کون بتا جے گا ایسے برطمان آچار آپ کو بتا جے گا تو بھلے ٹیلی فون سے بات کریں گے تو آپ کو بیل بھرنا پڑے گا پیسہ دینا پڑے گا لیکن اس ور سے بات کرنے کے لیے وہ بھکتی کرنے کے لیے اپنا دل کو ساک کرنا پڑے گا اپنا دل کو بھرنا پڑے گا بولئے سری ستگروح مجھے